موسیقی 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 تیری بربادیوں کے مشوریں ہیں آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ان دوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں آج جس ماحول جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں کسی سے جھگا چھپا نہیں ہے ایسے عالم میں کہ جہاں ہر طرف ظلم کا دور دورہ ہو جہاں ہر طرف نفرت کی آنڈھیاں چل رہی ہو جہاں ہر طرف ایک دوسرے کے خلاف اپنے ذہنوں میں تشدد اور غربلیت کی انتہا ہوگئی ہو ایسے عالم میں صوفیہ کا پیغام پوری دنیا کو پہچانا یقیناً یہ سلکتی ہوئی آنگ میں پانی ڈالنے کے مترادف ہے آج انسانیت کے ذکموں کو ضرورت ہے اس مرحب کی جو حضرت ضریب نواز کی تعلیم سے لگایا جا سکتا ہے نظام الدین میں حبوب الہی کے پیغام سے لگایا جا سکتا ہے حضرت سلطان الہند اور تمام صوفیہ کی تعلیم و تربیت سے لگایا جا سکتا ہے آج کے معلومے اور آپ بینر دیکھ رہے ہیں زیادہ وقت نہیں ہے میں بہت چند لفظوں میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں آج بینر دیکھ رہے ہیں صوفیہ مورم نے آرہا ہوں یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ارز کرتا ہوں حضرت کاری صاحب کی توجہ کے ساتھ کہ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ لازم و منظوم ہیں ایک دوسرے کے لیے لازم و منظوم ہیں جہاں ایک ہوگی وہی دوسری پائی جائے گی جہاں صوفیہ مورم ہوگا وہاں امنعالب پائے جائے گا اور جہاں امنعالب ہوگا وہاں صوفیہ پہنے سے موجود ہوگا ان دو چیزوں کو علم نہیں کیا جا سکتا آپ نے عالم صوفیہ میں کی پوشیدہ ہے بہت طویل گفتگو اور مختصر چام خطاب آپ نے اللہ سید عطر صاحب سے سنا تھا بڑی اچھی بات فرما تھے مجھے بھی ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت شرف الدین یایرہ منیری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں اشخص حاضر ہوا پوچھئے ان صوفیہ کی تعلیم کیا ہوتی ہے کیا پیغام لے کے ایک صوفی دنیا میں آتا ہے اسی پیغام کو زندہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پوری کائنات کو اللہ کا کمہ قرار دیا گیا ہے پوری مالت جات اللہ کا کمہ ہے اللہ کا خاندان ہے اس میں کسی بھی زورت تفریق نہیں کی جا سکتی ہے اسی پیغام کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ایک صوفی دنیا میں آتا ہے حضرت شیف الدین یایہ مریدی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا حضرت نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا روزے کے عالت میں نفلی روزہ رکھ کے حضرت تشریف فرما تھے وہ خادم عرض کرتا ہے حضور یہ آپ کی بارگاہ میں کچھ ہے جو میں اپنے ہاتھوں سے پکا کر لائیا ہوں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اسے تناول فرما لیجئے حضرت شیف الدین یایہ مریدی علیہ حرامہ نے اسے تناول کرنا شروع کر دیا حضرت اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو ان کے خادم نے پوچھا کہ حضرت آپ تو روزے سے تھے آپ نے اس کو کس طرح تناول فرما لیا تو حضرت شیف الدین یایہ مریدی علیہ حرامہ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ تاریخی جملہ آج کی بزم کا سبب بھی ہے اور آج ہمارے لیے پیغام بھی ہے حضرت نے فرمایا تھا کہ میں نفلی روزے سے تھا اور اس نے میری بارگاہ میں اور بلے آج زالہ انداز میں یہ کہکے پیش کیا کہ حضرت آپ کے لیے پکا کر لیا ہوں اگر میں نہیں روزہ توڑتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا اور دنیا میں کوئی بھی صوفی کسی کا دل دولنے کے لیے نہیں آتا بلکہ اپنی ٹھوکروں سے پوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے حضرت حضرت دریب نواز کا پیغام بھی ہے آج پوٹی دنیا میں میں بہت معذرت کے ساتھ درست کرتا ہوں اور ایک بات آخری بات کہکے اپنی جگہ دے لیتا ہوں آپ نے سابق روپن پارلیمنٹ جناب سابق احمد صاحب کا بھی خطاب سنا بڑی اچھی بات انہوں نے کہی میں آپ سے بھی ارز کرتا ہوں کہ حکومت تک بھی یہ بات پہنچائیے اور یہ جو پیغام آپ دے رہے ہیں یہ حکومت تک بھی پہنچنا چاہیے کہ ہماری حکومتیں اگر سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کا نرہ لگا رہی ہیں تو ان تک بھی یہ چیز پہنچنی چاہیے کہ بغیر سوفیہ کی تعلیم کے نہ سب کا ساتھ ہو سکتا ہے اور نہ سب کا وکاس آپ اس تعلیم کو ان تک پہنچائیے اس لیے کہ آج بھی صرف سیاست آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفرت کی آنیاں چلا رہی ہیں وہی نفرت کے آنیاں کے ماہور میں سوفیز محبت کی ہبائے چلا رہا ہے جہاں نفرت کی آنیاں لگائی جا رہی ہیں وہاں انسانیت کے لیے امن و شانتی کی بارشیں انہی سوفیہ کے پیغام سے مل رہی ہیں آج پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں محبت کی بات ہوتی ہے ان بزرگوں کے آستانے پر جائیے آج بھی غریب نواز کے آستانے پر آنے والے کا دھرم نہیں پوچھا جاتا آج بھی محبوب الہی کی بارگاہ میں آنے والے کا دھرم نہیں پوچھا جاتا مذہب نہیں پوچھا جاتا ملت نہیں پوچھی جاتی اور اس کا ہندو مسلمان ہونا نہیں دیکھا جاتا آج بھی ان بزرگوں کی بارگاہ میں جا کے دیکھئے جمیر میں جا کے دیکھئے سلطان الہر غریب نواز میں جا کے دیکھئے حضرت بہبوب الہی میں کہ آنے والے کا نہ دھرم دیکھا جاتا ہے نہ جات دیکھی جاتی ہے نہ ملت دیکھی جاتی ہے نہ کفریق کسی بھی صورت دیکھی جاتی ہے بلکہ دیکھی جاتی ہے تو آنے والے کی بھوم دیکھی جاتی ہے آنے والے کی پیاز دیکھی جاتی ہے آنے والے کی ضرورتیں دیکھی جاتی ہیں اس لیے جشنِ غریب نواز میں تشریف فرما آپ تمام حضرات سے ہماری موت دبانہ بزارش ہے اہلِ اسٹیج سے بھی کہ محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے سوفیزم کے پیغام کو عام کرنا ہے اور یہاں سے جائیے تو اس نظریے کو لے کے جائیے کہ دنیا میں آج اگر شانتی کی ضرورت ہے تو آج ہم امن کی ضرورت ہے انسانیت کو اگر آج محبت کی ضرورت ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم سوفیزم کو عام کریں سوفیہ کی تعلیم کو عام کریں اور اس مشرق کو لے کے چلیں کہ شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنے میں بھی سایا جائے بہت بہت شکریہ خدا حافظ صلی اللہ علیہ وسلم